تو آپ کے اپنے جنرل پاکستانی کبوتر باز میں آپ لوگوں کو سلام عرض کرتے ہیں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جیسے ایک فوراں جس طرح گرمی بڑھ رہی ہے پانچ شیئے دنوں میں تقریباً گرمی ضرور سے زیادہ بڑھ گئی ہے اور حبس ہو گئے لو ہو رہی ہے حبس نہیں ہے کھڑے بلکل گرام ہیں کھڑوں میں اندر گرمہ اشبہ دیٹا ہو رہا ہے تو ان دوستوں کے لیے میں یہ آج پانی بنا رہا ہوں بہترین جس میں جوڑے والے کبوتروں کے لیے آپ استعمال کر سکیسے ہیں دنوں میں کرل گی ہے ان کے لیے آپ اmistی مال کر سک تیوبڑ کے جو بیٹھے بیٹھے خدہ میں موں کھول رہی ہے کبوتر بیماری کی وجہ سے بیماری کی علامت میں پوٹ روک رہے ہیں یا سک رہے ہیں موں کھول رہے ہیں پانی اندر گرم کر رہے ہیں کہ سوزتہ ہو کر گی ہے ہیں ڈھیلے ڈھیلے سے گھوم رہے ہیں تو ان کے لیے اور خانسی کی وجہ جو تمام وجہ جو بن رہی ہے کبوتنوں کو خانسی ہو رہی ہے کھرکرام بولتے ہیں جس کو اب در موں کھول رہے ہیں تو ان دوستوں کے لیے میں بنا رہا ہوں آج پانی جو اب یہ دیکھیں نا کتنا ارکے گلاب پڑا ہے تھوڑا سا یہ میں نے پورا آٹھ نو دنوں میں جتنی گرمی بڑھی ہے اس نے آٹھ نو دنوں میں نے یہ استعمال کیا ہے میں نے یہ پہلے نمبر پر ارکے گاوزبان ہے ارکے گلاب آئے گا چار ڈھکان آپ لوگ انہیں ارکے گلاب کے کرنے اس کے بعد آپ لوگ انہیں پینہ ڈول کے سیرپ لنسو لے کر رہا ہے پینہ ڈول لینے یہ پینہ ڈول دیکھ لیں آپ لوگ چھوٹے بچوں والی پینہ ڈول ہے یہ چھوٹے بچوں کو پلائی جاتی ہے یہ پینہ ڈول کی سیرپ ہے گرمی سے بھی کبودر بچیں گے بخار سے بھی بچیں گے کبودر یہ پینہ ڈول سیرپ ہو گئی یہ گرائے واتر ہوتی ہے یہ گرائے واتر ہے گرائے واتر کے دو ڈھکان کرنے آپ لوگوں نے یہ جو کبودر موں کھول دے ان کے لیے اور بخار بخار جاتا ہے کبودروں کو ان کے لیے نووی ڈیڈ کی سیرپ یہ چھوٹی لینے آپ لوگوں نے نووی ڈیڈ کی سیرپ دو سو پچی ایم جی کے نووی ڈیڈ اس میں آپ لوگوں نے پانی نہیں ڈالوانا یہ آپ لوگوں نے ایسے ہی بغیر پانی کے رکھنا ہے اس کو اس کا ایک ڈھکان اس کے پونڈر کا ایک ڈھکان آپ لوگوں نے ڈالنا ہے یہ پونڈر دیکھ لیں نووی ڈیڈ سیرپ کا پونڈر ہو گیا اب ہم بیروفین استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ گرم ہے کالپول بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی گرم ہے یہ گرمیوں کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ گرمیوں میں کبودروں کو فٹ رکھنا ہے بچانا ہے کبودروں کو گرم ہے اس سے بھی یہ ارک شیری ارک شیری ہے یہ دیکھیں یہ حازمان درست رکھے گا کبودر کا اور کبودر اپنے جان میں رہیں گے سوکڑا نہیں آئے گا کبودروں کو ارک شیری آپ لوگوں نے چار ڈھکن کرنا ہے دوستو میں جو بھی چیز بتاتا ہوں وہ خود استعمال کر رہا ہوں اور وہی چیز آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں میں اپنے کبودر بھی دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو الحمدللہ کبودر اپنے فٹ ہیں یہ پینسلین پانج لکھا پینسلین پانج لکھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ استعمال کرتا ہوں میں پینسلین پانج لکھا آپ لوگوں نے اور اس میں پانی ہے دھو کلو پانی دیکھ لیں یہ دھو کلو پانی میں اس میں ڈال گیا اس کو اچھی طرح مکس کروں گا پانچ آٹھ میں پھر ان کو کبودر چھوڑوں گا دیکھیں کس طرح پیتے ہیں کبودر بھی لکھاتا ہوں آپ لوگوں کو اپنے دوستو یہ بہترین چیزیں یہ چیز آپ استعمال کریں انشاءاللہ گرمی سے بھی آپ لوگ کے کبودر محفوظ رکھیں گے رہیں گے یہ فوراں گرمی بڑھ رہی ہے کبودر موں کھول رہے تو انشاءاللہ بچ جائیں گی کبودر آپ لوگوں کے دوستو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میرے پرندوں کو میں نے آج پہلا دنے باہر نکالے ہیں کبودر پہلا دنے باہر نکالے ہیں یہ پانی جو ابھی میں نے بنایا ہے یہ کبودر پی رہے جتنا پی سکیں کوئی مسئلہ نہیں تو فٹ رہیں گے انشاءاللہ کبودر سوکڑے سے بھی بچیں گے انشاءاللہ ہیٹ سے بھی بچیں گے گرمی سے بھی بچیں گے موں بھی نہیں کھولیں گے اور فٹ بھی رہیں گے انشاءاللہ تو کبودر فٹ ہے تو جناب پورا شانک فٹ ہے دوستو یہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور بتائیں گے آپ لوگوں کو جیسے اب نکالنے کا طریقہ کبودروں کی پرواز میں آج میں نے پہلا دنے کبودروں کو نکالا تھا پار تو ہمارے کبودر تھوڑا سپیٹر ہے تقریباً چار چار چھے چھے پانچ پانچ گھنٹے اڑکی آئے تو اللہ خیر کرے گا تو دوستو یہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کچھ دور بتائیں گے آپ لوگوں کو تو اسلام علیکم